توہیر کی دعوت دینی چاہیے چاہے اس میں کتنا ہی خطرہ کیوں نہ ہو کتنا ہی خوف کیوں نہ ہو لیکن توہیر کی دعوت سے رکنا نہیں چاہیے سارا زمانہ مخالف ہو اکیلہ انسان ہو تب بھی توہیر کی دعوت دینی چاہیے اور توہیر کی خاطر آنے والی پریشانیوں کو خندہ پیشانی سے قبول اور برداشت کرنا چاہیے یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا یہ سبق ہے جو ہمیں عید قربان سے پہلے پہلے سیکھ لینا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے اپنے رشتداروں میں اپنے خاندان میں اپنے گھر میں اپنے گلی محلے میں اپنے تعلق والوں میں اپنے علاقے میں توہیر کی دعوت کو ہام کرے ایک ایک شخص جو اللہ کی توہیر سے دور ہے اس کے لئے تڑپیں کہ کہیں یہ اس حالت میں فوت ہو کر جہنم کا اندر نہ بن جائے انبیاء کو کیا تڑپ تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تڑپ تھی مارے کیوں کھائیں اپنے آپ کو زخمی کیوں کروایا اپنے چچا کو حمزہ کو شہید کیوں کروایا اپنے جو قریب ترین صحابہ تھے ان کو کیوں شہید کروایا ہجرت کیوں کی علاقہ کیوں چھوڑا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ میری احمد کا کوئی فرد بھی شرق کی حالت میں اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہو جائے اور جہنم کا اندر بن جائے ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی صیرت کو مد نظر رکھ کر توحید کی دعوت دینے کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب